پشاور کے بازاروں میں عوام کا حجوم ہے لوگ عید کی خریداری میں تو مصروف ہیں لیکن کسی کو بھی کرونا ایس سو پیس کی پرواہ تک نہیں اس وقت ہمارے نوائنے کامران علی صدر بازار میں موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں جی کامران بتائے گا پلکل عید خریداری کا آج آخری روز ہے کیونکہ کل سے حکومت نے مکمل لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بازاروں میں شہریوں نے بڑی تعداد میں روح کیا ہوا ہے اس وقت ہم صدر بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی کافی تعداد میں خواتین اس طرح چھوٹے بڑھے سب آئے اگرچہ عام دنوں میں اس وقت یہاں پر اتنی رشنی ہوتی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں شہری آئے اور عید کی خریداری میں مصروف ہے کوئی مہندی لگا رہے ہیں تو کوئی اپنے لئے کپڑے چھوٹے خرید رہے ہیں اور ہر کوئی مختلف قسم کی خریداری میں مصروف ہے کسی کو کرونا ایس او پیس کا کوئی خیال نہیں ہے پڑھئے تو صرف عید کی شاپنگ کی پڑھئے اکثر عام دیکھ رہے ہیں کہ شہری فیس ماس تک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں دکانداروں اور تاجروں سے جو ہماری سوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ چند ہی دن ان کے کام کے ہوتے ہیں پھر وہ ان کی کام نہیں ہوتے تو اس لئے حکومت کو چاہیے کہ انہیں اس لاغڈاؤن سے جو استثناء دی جائے